بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آج کا جو دوسرا سوال آیا یہ میرا خیال ہے آپ زیادہ لوگوں کا فیورٹ ہوگا اور یہ پراپرٹی ریل سٹیٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا ہے زیادہ اس کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوتا یعنی کہ وہ ہوتا ہے ایک چینل ہے جسی چیز کا اب ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے روز ایک ویڈیو لگانی ہے تو بس وہ کوئی کوئی بات کرتے رہیں گے تو میری وہ عادت نہیں ہے میں نے تقریبا دو سال سے پراپرٹی کے بارے میں کافی کچھ آپ لوگوں کو گائیڈ لینس دیں اور وہ وہی گائیڈ لینس دیں جو لوگ میرے پاس آتے رہے جن کا میں انویسمنٹ وائزر رہا یا ان کو مشورہ دیا اور ان کے لیے کچھ کیا تو وہ آپ ٹائم گزر گیا بات کرنا کر دی لوگوں نے کمنٹ بھی دیے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناتا ہوں ایک اور ویڈیو بناتا ہوں بس وہ چل پڑتا تو میں نے جو کہنا تھا کہا اس کے بعد چھوڑ دیا تو اب کیونکہ ایک سال گزر گیا ہے اور درمیان میں بھی تین چار مہینے جو میں نے ابھی ویڈیوز نہیں کی ہیں کافی زیادہ لوگوں نے دیکھا کہ جی ترہ ترہ کی پراپرٹی کے بارے میں کیا سرائیاں کیا ہوا اور جب میں نے یہ باتیں کہیں بھی تھی پراپرٹی کے بارے میں تو بڑے لوگوں کے کمنٹس آتے رہے جی پراپرٹی تو بیٹھ کی پراپرٹی تو یہ ایسا ہو گیا آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ خیر کہتے ہیں نا ٹائم سب سے بڑا وقت جانسہ ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے وقتی طور پر آرگومنٹس کا کوئی فائدہ نہیں تو میں نے سوچا کہ میں اب ایک انالیسیس کیونکہ ایک سال ہو گیا تو میں ایک انالیسیس آپ کے سامنے رکھتے ہوں اب اس انالیسیس کی بیعت پہ کہتے ہیں نا وہ باتیں تو علیدہ ہوتی ہیں لیکن ایک انالیسیس ہے آلڑی انالیسیس کس چیز کا جو پاسٹ ہے یعنی کہ جو سال میں ہو چکا ہے یہ کہ فورکاست تو میں کر نہیں رہا فورکاست تو میں نے اس وقت کیا تھا جب میں نے آپ لوگوں کو مشرع دیا تھا اب وہ انالیسیس دیکھ لیں اب وہ انالیسیس یہ کہہ رہا ہے جی دی ایوریج گھروں کی قیمتیں آست آستان گھروں کی قیمتیں لاہور میں پینتیس پرسنٹ بڑی ہیں ایک سال میں باون پرسنٹ بڑی ہیں اسلام آباد میں انیس پرسنٹ بڑی ہیں کراچی میں اکتالیس پرسنٹ بڑی ہیں راولپنڈی میں سولہ پرسنٹ بڑی ہیں ملتان میں اٹھارہ پرسنٹ بڑی ہیں گجرہ والا میں پچیس پرسنٹ بڑی ہیں فیصلہ بات میں اور مائنس تری پرسنٹ یعنی کہ تین پرسنٹ کم ہوئی ہیں پشاور میں یہ ایک سال کا ایوریج یعنی کہ آستن گھروں کی قیمتیں ایک سال میں پاکستان میں ان بڑے شائروں میں آپ دوسرا دیکھیں جو ہم نے پلوٹ کے وارے آپ کو یاد ہے میں نے پلوٹ کے وارے میں کہا تھا کہ جی گھروں کی قیمتیں زیادہ بڑھیں گی پلوٹ مشکل میں آئیں گے ابھی میں اس کے پر کوئی ٹیکسیشن اور سیون ای جو لگا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں سٹریٹ آپ کو صرف پلوٹ کی بات کر رہا ہوں فائلوں کی بات نہیں کر رہا بائیس پرسنٹ انکریز ہوئی ہے ایوریج پلوٹ پرائسیس لاہور میں اور اس کو اگر آپ کمپیر کریں تو پینتیس پرسنٹ گھروں کی قیمت اور بائیس پرسنٹ پلوٹ کی قیمت چونتیس پرسنٹ قیمت بڑی ہے آست آستن پلوٹ کی اسلام آباد میں سترہ پرسنٹ قیمت بڑی ہے کراچی میں چھبیس پرسنٹ بڑی ہے راولپنڈی میں پانچ پرسنٹ بڑی ہے ملتان میں دو پرسنٹ بڑی ہے گجنہ والا میں پانچ پرسنٹ بڑی ہے فیصلہ باد میں اور گیارہ پرسنٹ بڑی ہے پشاور میں اب آپ یہ یاد رکھئے گا کہ اس کے اندر آپ نے انفلیشن کا بھی ایلیمنٹ لگا لیں وہ ابھی آگے جا کے بات کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ کو فرض کہیں بائیس پرسنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے تو جب انفلیشن اس میں آپ ڈالیں گے تو شاید یہ مائنس میں آ جائے گا اچھا اب یہ بڑے بڑے شہروں کی آست قیمتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ایکسپشن ہے مثلا لاہور میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ گھروں کی قیمت پنتالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ بھی بڑی ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں کسی علاقے میں کوئی development ہو گئی کوئی لیٹ سے چیز رکی ہوئی تھی وہ ہو گیا کوئی possession چلے گئے یا کوئی user کوئی commercial کوئی آ گیا کوئی سڑک گزر گئی وہاں سے تو وہ exceptions ہیں کہ جہاں پہ لاہور میں کچھ ایسے علاقے بھی جہاں پہ پچاس پرسنٹ از اوپر بڑ گئی اور کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ اگر ایوریش پینتیس پرسنٹ کی بات ہو رہی ہے تو پندرہ پرسن سولہ پرسنٹ بڑی ہے اب یہ جو data ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ کافی بڑی evidence ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اور وہ تمام forecasting اور جو وہ تمام مشورے جو میں اپنے لوگوں کو اپنے clients کو دیتا رہا ہوں سب سے پہلے میں نے کہا تھا house prices گھروں کی قیمتیں plot کی قیمتوں سے زیادہ بڑھیں گی اور اس کی several reasons ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے مثلا taxation ہے investor plotوں میں زیادہ پیسے لگاتے ہیں گھروں میں کامل لگاتے ہیں وغیرہ تو وہ یہ ایک اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہیں اچھا اب آپ دوسری بات جب میں نے لوگوں کو مشورہ دیا تھا تو اس وقت ساتھ میں نے گھروں کے بارے میں یہ بھی کہا تھا اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ rental property لیں اب آپ کو بتا پاکستان کے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو rental property بھی کوئی خاص بات نہیں کرتا تھا کوئی rent اتنے اچھے ہوتے نہیں تھے لیکن پچھلے دو سالوں میں میں لوگوں کو کہتا رہا ہوں rental property لیں rental property ایک تو یہ کہ آپ seven e سے بچ جاتے ہیں tax وہ تو اب لگ گیا لیکن اس کے بعد کچھ اور وجوہات نہیں ہیں پہلے اس کا data دیکھیں جو yearly return and investment آیا property کے اوپر گھروں کے اوپر اگر آپ inflation آپ دیکھ لیں 36% 2023 میں inflation تھی جو کہ 2024 کے مارچ میں 21% سے تھوڑی سی نیچے آئے اس کا طلب یہ ہوا کہ تقریبا اگر آپ اس کا midpoint بھی لے لیں inflation کا ایک سال کے اندر تو اگر آپ اس کا midpoint لیں تو یہ midpoint کہیں جا کے 27 26% پہ آئے گا تو اگر آپ کا average 27% inflation ہے تو اس کا طلب ہے کہ اگر آپ کی 35% لاہور میں increase ہوئی ہے تو آپ کو 8% کا net growth بھی آگئی یعنی یعنی کہ آپ minus کر رہے ہیں inflation کو تاکہ کئی لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جی قیمتیں تو بڑی نہیں یہ تو ویسے ہی dollar جانس ہے وہ بڑھ گیا روپیہ depreciate ہو گیا یا inflation کی ویسے تو یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ net gain ہو ہے آپ کو لاہور میں at least بڑے شہروں میں at least لاہور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 27% ہے 35% میں سے نکال دیں تو 8% کا net gain ہے اگر آپ اسلام آباد کا case لے لیں تو 27 اور 52 یہ تکیبن 25% کا net gain اسلام آباد میں تو یہ آپ کے سامنے net gain کی بات ہے so اگر آپ اس کو adjust کر بھی لیں تو یہ positive ہے اچھا اب جب میں نے رینڈ کی بات کی تھی تو اب آپ سوچیں کہ ایک طرف دنیا میں کسی جگہ بھی آپ کو ایک سال میں 8% کا return وہاں پہ کیونکہ dollar یا currency جانسی ہے یا ان کا اپنی جو currency ہے وہ stable ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ 3-4% سے زیادہ return نہیں آتا property میں لیکن وہ component کیسے ہوتا ہے کہ رینڈ زیادہ ہوتے ہیں پاکستان میں کیونکہ property کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے اس لیے رینڈ کام ہوتے ہیں تو اب آپ اگر یہ دیکھیں تو اگر آپ نے جو رینڈ لیا ہے وہ over and above 8% کے مثلا اگر average rent سالانہ ساڑھے تین پرسن بھی آپ لگا لیں total property کی value کا تو that means کہ law کی case 35 minus 27 percent inflation اگر آپ نکال دیں 8 پرسن وہ plus ساڑھے تین پرسن اگر آپ سالانہ رینٹ لیا اس میں سے باقی چیزیں نکال بھی دیں تین پرسن بھی نیٹ لگا لیں تو آپ کے پاس گیارہ پرسن کا نیٹ گین ہے اس ٹائم پہ جب کہ کوئی بزنس نہیں ہے اور باقی سارے ملک کے حالات ہیں لیکنہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ گھروں نے inflation کی against آپ کو بہت اچھا ہے یہ اس میں سے نیٹ نکلتا ہے سو investment جو انسی تھی گھروں میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے آپ کی investment کو safe رکھا ہے بلکہ آپ کو بہت اچھا return on investment بھی دیا ہے اب یہ جب میں return on investment کی بات کرتا تو میں return on investment کی بات کرتا میں return on جوا سمجھ کے کھیلنے کے لئے آتے ان کو اگر 25 35 40 پرسن فائدہ نہ ہو گیا تو وہ investment نہیں ہے وہ دنیا میں کہیں investment کا benchmark نہیں ہے تو یہ investment جو کرتے ہیں آپ کو اور کیا چاہیے کہ بھائی آپ کی اتنے بورے حالات کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ آپ کے گھر نے اپنی value کو برقرار رکھا بلکہ آپ کو extra 11% return دے دیا اور اس time پہ جبکہ پوری دنیا کے اندر بھی آپ کو تا حالات economy کیسے especially پاکستان کے ایسے return mile میں سے گزر ہے نہ صرف یہ بلکہ وہ کسی اور ویڈیو میں یہ بھی بات کریں گے کہ جو قرائیوں پہ لوگ رہتے سے وہ ان کا قرائی کہاں سے کہاں چلے گئے تو صرف ذہر ہے کہ جی اگر وہ آپ نے نہ گھر آپ کے پاس ہو تو اس کی value کا اتنی بڑھ جات تو پورے کا پورا آپ کا منثلی بجٹ ہی خراب ہو جات تو یہ دو پوائنٹ بڑے اہم ہیں جو کہ میں نے بتا رہا اب آج میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ کمرشل پراپرٹی سے بھی زیادہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا اور اس میں گھر اور اس کی بجا ہے اس کی جس ملک میں انفلیشن آ رہی ہو لوگوں کے پاس بائنگ پاور نہ ہو انٹرس ریٹ بائیس پرسنٹ پہ جا رہا ہو جو کہ بیسک ریٹ ہے انکہ آپ نے لون لینا تو آپ کو پچیس ستائیس پرسنٹ پہ ملے گا انڈسٹری گروت ہے نہیں لوگوں کے پاس کیش ان بجلی اور پٹرول کے خرچے نہیں پورے ہو رہے تو ایسے کے اندر کون شخص ہے جو کمرشل میں یا بزنس کی دکانے لگائے گا بزنس میں دکانے تو اس وقت لگاتے ہیں لوگ آپ کو بزنس اکثر اوقات جو بزنس پراپرٹی ہوتی ہے نا وہ لوگ جو بڑے بڑے پرسنس پہ کون لے کی تنا کمائے گا کہ اس کو ری ٹائم کر سکے تو میں نے ان وجوہات کی بیس پہ ایک تو سیل نہیں ہیں لوگوں کے پاس کیش ہی نہیں ہیں اور اوپر سے آپ اتنی بڑی انویسمنٹ کر دیں کمرشل کے تو بھائی یہ تو کوئی نہیں کرے گا ستائیس کریز in ایوریج پرسنٹ in لاہور چار چار پرسنٹ گیارہ مائنس گیارہ پرسنٹ in اسلام آباد اس کا طلب یہ ہوا یہ جو چار پرسنٹ لاہور کی ہے اس میں سے ستائیس پرسنٹ اگر ہم نے انفلیشن نکال دی تو اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تئیس پرسنٹ کا نقصان ہوا آپ کو مہاں پہ تئیس پرسنٹ آپ ڈال دیں تو تئیس تو وہ گیا اور اس کے علاوہ اس میں ایڈ گیانہ پرسنٹ اور کر چونتیس پرسنٹ آپ سوچیں یہ کمرشل کیسا ہوا ستنہ پرسنٹ کراچی پچپن پرسنٹ راولپنڈی زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ ملتان ستنہ پرسنٹ پلوٹس کی اور جہاں پہ آپ پچپن پرسنٹ راولپنڈی کا فگر آپ کو اچھا ٹریکٹ کر رہا ہوگا اس کی وجہ کچھ خاص قسم کے علاقوں میں کمرشل پلازے جو بک ہوئے تھے یہ اس کی وجہ ہے کہ وہ اس یعنی کی سٹیج پہ آگیا تو ان کی قیمتیں بڑھ گئیں سو میں نے آپ کو اس لیے ان وزیٹ کیا تھا اور فور کاس کیا تھا کہ ریزی جنشل پرابٹی آپ کو بہتر ریٹرن دے گی کمرشل پرابٹی سے مینلی کمرشل پرابٹی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس وقت اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں جب ملک اکنومک انڈیو گیٹر بیرتر ہوتے ہیں اس وقت بزنس مین نئی دکان کھولنا چاہتا نیا بزنس بنانا چاہتا کسٹمر کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہے جب ملک کے اندر اکنومک سلو ڈاؤن چل رہا ہو انفلیشن اتنی ہوئی ہو کہ نئی انویسمنٹ آنے رہی نئے لوگوں پیسہ ہی نہیں ہے تو کون انویسمنٹ کرے گا جو کرنٹ لوگوں کے اپنے بزنس ہیں وہ کمان ہی رہے انہی کو سسٹین کرنا مشکل ہوا ہو ہے تو نیا کام کون شروع کر گا سو ریزیجنشل پراپرٹی میں یاد رکھئے کہ کمپیرٹیولی اس کی ڈیمانڈ بھی سلو ہو جاتی ہے سلو اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب انٹرس ٹریڈ اتنے ہائی ہیں تو جو لوگ موٹیچ کے اوپر گھر لیتے ہیں تو جن کے ہاتھیں پیسے نہیں ہوتے جو کرایہ بچانے کے لیے لانگ ٹرم کے لیے بینک سے دس سال کا پانچ سال لون لیتے اپنا گھر بنانے کا زیادہ ہے ہر بندہ بڑے شہروں میں آنا چاہتا ہے جس کو آپ اربر مائیگریشن کہتے ہیں بڑے شہروں میں بھی چلیں ماننے آپ تو یہ جب آتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کریئٹ ہوتی ہے تو جب یہ ڈیمانڈ کریئٹ ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ تو جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یعنی کہ گھر لینے کی وہ تو ہے وہ کم صرف اس لیے ہو جاتی ہے کہ موٹکیچ کی فسیلیٹی مہنگی ہو جاتی ہے لوگ موٹکیچ پہ نہیں لے سکتے صرف وہ ہی لوگ گھر لیتے ہیں جن کے پاس کیش ان ہینڈ ہو تو انویسٹر جو ہوتا وہ چھوڑ سے اس چیز سے جو میں آپ کو بتا رہے لگا یہ جو میں نے بات کی تھی کہ جناب کمرشل میں نہ لگائیں کئی لوگ کو سمجھ نہیں آئی پوچھتے رہے میں بتاتا بھی رہا پھر اس کے بعد میں کہ یار جو مرضی کر لو لیکن اب وہ ٹرنڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ آپ کے سامنے آئی آگیا تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کہی ہے ڈیمانڈ کی یہ اس چیز سے ایویڈنٹ ہے کہ چون اشاریہ سولہ پرسنٹ انٹرنیٹ پہ سرچ گھر ریزیجنشل ہاؤزز پہ رہائشی گھروں کے اوپر کی گئی ہے ہمارے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے بکے کتنے ہیں لیکن چون سو بندوں نے سرچ کیا پرابرٹی کو اس میں سے چون اشاریہ سورہ پرسنٹ نے رہائشی گھر کے سرچ کیا تئیس اشاریہ باون پرسنٹ نے پلوٹس کو سرچ کیا سترہ اشاریہ انتیس پرسنٹ نے فلیٹ کو سرچ کیا اور صرف پانچ اشاریہ زیرو تین پرسنٹ لوگوں نے کمرشل پرپرٹی کو سرچ کیا کہ ہاؤزنگ کی ڈیمانڈ اگر آپ اسی ڈیٹے کو لے رہے ہیں that is about 54.16% as compared with the کمرشل پرپرٹی ڈیمانڈ which is around 5.03% تو یہ آپ کے سامنے ہے جو کہ یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ significantly higher demand ہے گھروں کی as compared with other types of property جیسے plots ہیں یا flats ہیں یا آپ کی کمرشل property ہے so property نہیں بیٹھی جناب یہ جو ہم اکثر اوقات اپنے ویڈیو کو چلانے کے لیے ایسی سے لفظ لکھ درتے گندے لفظ بولنے کو بھی دل نہیں کرتا property ڈیش ڈیش ہو گئی جی property فرانی ہو گئی جی property نہیں بیٹھی ناو کبھی بیٹھی ہے property کا business بیٹھا ہے property کا business بیٹھا sale purchase کم ہو گئی ہے اگر ایک property dealer مہینے میں دس پندرہ گھر بیٹھتا تھا اتنے اس نے خرچے کیے تھے بڑی بڑی دکانے زبردست اے سی چاہ دے رہے ہیں پندرہ بندرہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں یاشوی ہو رہی ہے کھانے کھائے جا رہے ہیں تو بھائی وہ اب کیونکہ business کم ہو گیا sale purchase نہیں ہو رہی investment کا نہیں investor نہیں پھر رہا وہ چیز property جب آپ کسی کی بات سنتے نے بڑوں نے کہا کہ جو کہا جاتا ہے وہ اتنا اہم نہیں یہ زیادہ اہم ہے کہ کہنے والا کون ہے تو آپ یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ جس جو بندہ جس کو سن رہے ہیں وہ اس کا اپنا کام کیا ہے ہمیں دوسری دوسری سیڈ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی اس کا اپنا کام کیا اگر وہ اس بزنس کے اندر انوار ہے تو سادر اس کا بزنس افیکٹ ہوا ہے ہم تو اس کی بات نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ بنانے والا ایک اگر کمیشن ایجنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے پراپٹی کا ستیان دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نائی کے پاس جا کے کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ مجھے حجامت کروانی چاہیے یہ آپ کا کام ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ یہ کہہ جی بلکل کروانی چاہیے تو آپ کسی پراپٹی کے کمیشن ایجنٹ کے پاس جا کے یہ مت کہیں کہ مجھے پراپٹی خریدنی چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ آپ کے فیصلے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں ڈیٹا کو پڑھنا شروع کریں ڈیٹا کو انیلیسس کرنے کی عادت ڈالیں خبروں کو پڑھیں اکنومکس کو میں اس کے اوپر بڑے پروگرامز میں نے کی ہے کہ یار ایک فانانشل لٹریسی جانسی ہے ہر بچے کو دیں ہر بندے کو آنی چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو گورنمنٹ کی فس قدر مانیٹری پولیسیز آئی ہے ایک خبر جس کو ہم نے پڑھا اس کا امپیکٹ میری زندگی پڑے گا جنٹر سریڈ کم ہوتا تو آپ پر کیا فرق پڑے گا اس پر بات کریں گا تو یہ میں نے کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کو دیا تھا یہ آپ کے سامنے ہے ابھی بھی کہتے ہیں نا جب ابھی بھی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں تو ابھی بھی جب بائنگ اور سیلنگ پہ پرچیس پہ چیزوں کو ٹیکس لگ جائے گا گورنمنٹ کے ٹیکس پہ بھی تو ساب ذرہ کہ وہ آلٹیمیٹلی اس چیز کی قیمت کو بڑھائیں گے کیونکہ وہ ٹیکس ہیں وہ آگے ہی انلس کہ کوئی اتنا ڈیسپریٹ ہو کہ وہ چیز کو سستہ بیش لے تو وہ آگے ہی پاس کیے جاتے ہیں اپنی جیب سے کوئی بھی نہیں دیتا اگر میں نے پرپرٹی اپنی سیل کرنے پہ تو افساد ذرہ کہ میں ایکسٹر ڈیمانڈ کروں گا یہ تو نہیں ہوگا کہ میری تین کروڑ کی پرپرٹی ہے اور میں تین کروڑ کی بیش دن پاس چلے مجھے دو کروڑ ستر لاکھ آیا تو ایسے تو نہیں کروں گا میں پھر تین کروڑ تیس لاکھ مانگوں گا تو یہ چیزیں تو آئیں گی اور ابھی آ جائے گا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ ہونے والا کیا ہے اس کے اوپر ایک موسیقی